اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ کو امیر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپے راضی خوش ہوں گے سپوکن انگلیش کا لیکچر نمبر تھری ہے تو آج کی اسے لیکچر میں میں آپ کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے وہ آپ کو کرواؤں گا کیونکہ جب تک آپ کو سینٹینس کے سٹرکچر کا نہیں پتا ہوگا اس وقت تک آپ ایک اچھے سپیکر انگلیش کے نہیں بن سکتے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سپوکن انگلیش میں شامل ہوتی ہیں جس میں گرامر بھی ہوتی ہے جس میں ایڈیمز بھی ہوتے ہیں جس میں سینٹینسز بھی ہوتے ہیں پارٹس و سپیچ بھی ہوتے ہیں شورٹ سینٹینسز بھی ہوتے ہیں اور لسننگ بھی ہوتی ہے تو یہ اوورال اگر آپ اس کے اوپر کام کریں گے تو you will be a good speaker of انگلیش تو آج کیا لیکچر ہے جی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی کچھ پہچان ہوتی ہے ہم پاکستانیوں کا ایک روایتی انداز ہے کہ ہم اس کی پہلے پہچان بناتے ہیں کہ اگر اردو میں فکرہ ایسے آئے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ تو یہاں پہ میں آپ بھی اس کی پہچان لکھنے جا رہا ہوں اردو فکرہ کے آخر پر تا ہے تی ہے تے ہیں آتا ہے مسئلہ وہ گھر جاتا ہے ہم ہم اخبار پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس میں آپ کو پہچان کیا ہے جی کہ اردو فکرہ کے آخر پر تا ہے تی ہے تے ہیں آتا ہے تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے اب اس کے رولز کیا ہیں جی تو رول نمبر ون جو ہے وہ یہ ہے کہ یوز فرسٹ فارم ایک تو اپنے فرسٹ فارم یوز کرنی ہے اور دوسرا کیا ہے اس کے ساتھ اس اور اس بھی لگانا ہے اب یہ ایک confusion ہے کہ اس کہاں پہ لگتا ہے اور اس کہاں پہ لگتا ہے تو اس میں دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے if sentence begins with اگر sentence آپ کا اس کے ساتھ شروع ہو رہا ہو کس کے ساتھ he سے she سے it اور any singular noun تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے use s اور es with first form first form of verb تو پھر آپ نے verb کی پہلی فارم کے ساتھ ہے sorry yes لگانا ہے لیکن اگر آپ کا sentence جو ہے وہ شروع ہو رہا ہو i سے we سے you سے they سے یا plural pronounce سے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے no s اور yes ٹھیک ہے use only first form of verb تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے verb کی صرف پہلی فارم آپ نے use کرنا ہے یہ بات clear ہوگی تو sentence تو rule no three کیا ہے three والا یہ ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں negative کی in negative sentences in negative sentences use do not does not اب پھر وہیں confusion student کو یہاں پہ آتی ہے کہ do یا does کہاں پہ لگے گا تو پھر وہیں دو چیزیں ہیں number one اگر آپ کا sentence he سے she سے it سے اور single pronounce شروع ہو رہا ہو تو پھر آپ نے کیا لگانا ہے negative میں does not ٹھیک ہے پھر آپ نے negative میں کیا لگانا ہے does not not اور اگر یہ شروع ہو رہا ہے آپ کا sentence i سے i سے we سے you سے they سے اور plural pronoun سے یہ pronoun کیا ہوتے ہیں he she tie tie you دے یہ سارے pronoun ہیں ٹھیک ہے pronoun سے تو پھر آپ نے کیا لگانا ہے do not ٹھیک ہے پھر آپ نے donut لگانا ہے ٹھیک ہے rule گانا Coordinat Знаưới �� proactive Ink nou ijn понять começou 疊 آپ سنٹینس بیگنیگ آف سنٹینس ڈو یو نو ہیم ڈو یو گو ٹو ہوم ٹھیک ہے یعنی دو ڈاز جو ہے وہ فکرے کے شروع میں آ جائے گا ایک نوٹ اس میں میں لکھواتا ہوتا ہوں وہ کیا ہے جی آپ بھی وہ لکھ لیں نیور یوز ایس اور اور ایس ویڈ فرسٹ فارم آف ورگ وائل یوزنگ دو ڈاز یعنی جب بھی فکرے میں آپ دو ڈاز چاہے نیگٹیو ہے یا انٹرو گیٹیو ہے جب بھی آپ فکرے میں دو ڈاز لگاتے ہیں تو پھر آپ نے ایس اور ایس کا استعمال نہیں کرنا جی تو سٹوڈنٹس اب اس کی کچھ ہم مشک کر لیتے ہیں تو ایک سمپل میں سنٹینس لکھتا ہوں ہم اخبار پڑھتے ہیں تو اس کا ہو جائے گا وی اب وی پلورل ہے نا تو پڑھنے کی انگلیش ریڈ ہے تو آپ ریڈز نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ ہم اخبار نہیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر اس کو سوالیاں کرنا ہو تو پھر آپ نے کیسے کرنا ہے دو وی ویڈ نیوز پیپر question mark آپ نے ضرور لگانا ہے ٹھیک ہے تو ایک سنٹینس کو آپ دو تین تیکوں سے کر سکتے ہیں سنٹینس نمبر ٹو ہے وہ نظم لکھتا ہے تو اس کو آپ کیسے کریں گے he تو یہ he single ہے دیکھنے کی انگلیش رائٹ ہے تو آپ نے ساتھ ایسے لگانا ہے he writes he writes a poem he writes a poem اور اگر آپ نے اس کو نیگٹیو کرنا ہو تو پھر کیسے کریں گے he اب he ہے نا تو رول کا مطابق یہاں پہ ڈز نٹ لگے گا he does not write a poem تو اگر انٹرو کیٹیو کرنا ہو تو پھر یہ ڈز جو ہے یہ فکرے کے شروع میں آ جائے گا جو میں نے رول پہلے بتا چکا ہوں does he write اب آپ writes نہیں لگائیں گے کیونکہ do does کے ساتھ آپ نے verb کی پہلی فارم لگانا ہے ایسے اور ریس نہیں لگانا ہے does he write a poem سوال یہ نشان جو ہے وہ must ہے تو امید کرتا ہوں dear students کہ تھوڑا سا آپ کو idea ہو گیا ہوگا اب یہ آپ کی practice ہے آپ کہیں سے بھی present indefinite کی جو exercises ہیں وہ آپ لیں کسی کی کسی بھی grammar کی book میں یہ ہوتی ہیں آپ grammar کی ایک جو book ہے وہ market سے purchase کر لیں اور اس کے اوپر جو present indefinite کی exercises ہیں ان کو آپ انی rules اور regulation کے مطابق آپ ان کو attempt کریں تو انشاءاللہ اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے ساتھ ہی شاہد بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ